بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مجلس السلام علیکم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْإِلَيْهِ رَاجِو ہم سب اس کی طرف سے آئے ہیں اور یقیناً ہمیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے میرے والد صاحب سید امیر حیدر رزوی ان کا انتقال ایک ماہ پہلے کرونا وائرس کے وجہ سے ہی ہوا ہم سب واقف ہیں اس وبا سے ہمارے کئی عزیز اس وبا سے جا چکے ہیں یہ مجلسیں یہ ذکر حسین ہمارے لئے خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہم یہ مجلسیں اپنے جانے والوں کے لئے ان کی روح کی صحتیابی کے لئے برپا کرتے ہیں میں آپ سب ہی سے گزارش کرتی ہوں میرے والد کی روح کی مغفرت کے لئے دعا کریں اور ہمارے بیچ سے جتنے لوگ جتنے مومن مومنات اس وبا کے وجہ سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لئے سب دعا کریں آج کی اس مجلس کو جو پتاب فرمائیں گی زاکرہ محترمہ آلی تاہا صاحبہ اور سواب کے طور پہ سوسکانی کے فرائض میں خود انجام دوں گی اور مجلس کے بعد محترمہ عریبہ حسین صاحبہ نوہی خانی کے فرائض انجام دیں گی میں آپ تمام مومنات سے ازارش کرتی ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میرے والد سید امیر حیدر رزوی ابن سید امیر حضر رزوی کی روح کو سواب پہنچائیں سورہ اخدا ہے سورہ اخدا ним سورہ اخدا ہے سورہ اخدا ہے سورہ اخداải آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو ملنے والوں میں نہیں تھا خوب رو کون تھا جو ملنے والوں میں نہیں تھا خوب رو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری روک سات کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھ رائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تک تے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تک تے رہے عبر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین میں گزارش کرتی ہوں زاخرہ مہترمہ آلی تاہہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو حطاب فرمانا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کی آپ سبی سے درخواست ہے مرہوم سید امیر حیدر رزوی ابن سید امیر ازہر کی روح کو پڑھ کر ارسال کریں اللہم سلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا سقلین جدل حسن والحسین ابو القاسم محمدین و آلہ تیبین تاہرین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابه المبین و ہوا ازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَتِ وَلُولَا نَعْرَيِ صَلَوَادَ اللَّهُمَّا صَلِّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ حاضرینِ مجلس میں نے اپنے باقائدہ خدبے کے بعد قرآنِ مجید کی جس آیہِ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور آج کی اس مجلس کا موضوع انوان یا ٹاپک جس آیت کو قرار دیا ہے وہ قرآن کی بے شقیمت آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگارِ عالم نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور تاریخ کے ہر موڑ پر رہنماؤں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہم نے آدم اللہ سبحانہ وتعالی قرآنِ مجید میں ارشاد کر رہا ہے کہ ہم نے آدم جیسا سجود بھیجا ہم نے نوح جیسا طوفان آزمہ بندہ معین کیا ہم نے عیسیٰ جیسا مسیحہ پیدا کیا اور پھر آخری منزل پر ایک ارش نشی بندے کو فرش زمین پر اتار دیا کہ نظمِ ہدایت مکمل رہے اور اس میں کوئی خلل نہ پڑھنے پائے ہم نے اپنے محبوب کی جدائی برداشت کر لی لیکن انسانیت کی تباہی برداشت نہیں کی یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے رسول بھیجا اور یہ ہمارے رسول کا ظرف تھا کہ اس نے دنیا کی ہدایت کی خاطر ارش کا ماحول چھوڑنا گوارہ کیا دنیا میں کون ہے جو سرکار دو عالم کے احسانات کا بدلہ ادا کر سکے اور آپ کی بے پناہ محبتوں کا صلح دے سکے آپ کی آمد کو خود رب العالمین نے نزول رحمت سے تعبیر کیا ہے آپ پتھر کھاتے رہے لیکن صداقت کا کلمہ پڑھواتے رہے کانٹوں پر چلتے رہے لیکن امانت و دیانت کے خارزار کو گلستہ بناتے رہے حضور کی سیرت پر روشنی ڈالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کسی کی سیرت میں اگر ایک پہلو ہوتا ہے تو اس کی وضاحت آسان ہو جاتی ہے لیکن جس کی زندگی سراپا کمال ہو جس کا کردار سراپا اجاز ہو اس کے کملات پر روشنی ڈالنا آسان کام نہیں ہے بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ایسے نبی ایسے رحمت اللی العالمین کی تعریف و توصیف کے لیے اللہ کا لہجہ درکار ہے قرآن کی زبان لازم ہے مولا کائنات کا ذرف درکار ہے حاضرین مجلس کوثر کی روانی ہو تو اس کی سخاوت بیان کی جائے جبریل کا لہجہ ہو تو اس کے انداز تکلم پر روشنی ڈالی جائے یہ مالک کائنات کا کرم تھا کہ اس نے توصیف کے کچھ اسباب فراہم کر دیئے اور آواز اے میرے بندے اگر میرے حبیب کا کردار سمجھنا ہے میرے محبوب کے کمالات کا اندازہ کرنا ہے تو قرآن کا انداز لے لے علی کا کردار لے لے حسن کا اخلاق لے لے باقر کا حسین کا صبر و استقلال لے لے سجاد کی عبادت لے لے باقر کا علم لے لے صادق کی صداقت لے لے کازن کا حلم لے لے رضا کی شانِ تسلیم لے لے تقی کا تقوی لے لے نقی کی پاکیزگی لے لے اسکری کا جلال لے لے اور مہدی کا اندازِ ہدایت لے لے جب یہ اضباب فراہم ہو جائیں گے تو میرے حبیب کی توصیف ممکن ہو جائے گی میں نے یہ آئینیں بنائے ہی اس لیے ہیں کہ ہر دور میں میرے پیغمبر کی تصویر دیکھی جا سکے اللہ اکبر میرا انتظام اتنا دائمی اور عبدی ہے کہ خود میرے حبیب کو کہنا پڑا کہ میرا آخری وارث میرا ہم مقصد بھی ہوگا اور میرا ہم نام بھی ہوگا ہم صورت بھی ہوگا ہم صیرت بھی ہوگا ہم شکل بھی ہوگا حد یہ ہے کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اس کی کنیت میری کنیت ہوگی یعنی اس کے اور میرے انداز میں برائے نام بھی فرق نہ ہوگا حاضرین مجلس لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں بلکہ الزام دیتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اسلام کو قبائع کا پہچانا نہیں ہم اس اعتراف میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے دلیل پیش ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ نور ہوتے تو نور کی حقیقت کو سمجھتے ہم پیغمبر ہوتے تو پیغمبر کی صحیح عظمت سے آشنا ہوتے ہمیں مرکز وحی بنایا گیا ہوتا تو ہم وحی کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہم پر قرآن نازل ہوتا تو ہم حقیقت قرآن سے باخبر ہوتے اور جب ایسا کچھ نہیں تو ہمیں اپنی آجزی کا اقرار کرنے میں گریز نہیں اپنا کہہ سکتے ہیں سرکار ہم نے اتنا ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کے لئے کہ سرکار ہم نے آپ کو اتنا ہی پہچانا ہے کہ آپ ہمارے ذہنوں سے بالہ تر ہیں ہمارے دماغوں سے بلند تر ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جب ہم آپ کے وسیع کو نہ پہچان سکے اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہارا تائر فکر میری بلندیوں تک نہ پہچ سکا تو آپ کو کیا پہچانیں گے یعنی یہ میرے مولا کا اعلان تھا کہ اے انسانوں تمہارا تائر فکر میری بلندیوں تک نہیں پہچ سکتا ہے تو جب ہم ان کو نہ پہچان سکے تو ہم آپ کو کیا پہچانیں گے آج میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لبکشائی کی میں نے کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں اتنی طویل داستان تھوڑے سے عالم میں تھوڑے سے وقفے میں عالم انوار سے لے کر صبح محشر تک کے کمالات کا نقشہ میرے لئے کھیچنا ممکن نہیں ہے اور اس منزل کمال پر روح الامین آجز رہے تو ہم اور آپ کہاں تک پرواز کر سکیں گے جہاں تک سرکار دو عالم کی نسلی شرافت و عظمت کا تعلق ہے دنیا جانتی ہے کہ آپ نسل ابراہیم اور ذریعت اسماعیل میں تھے آپ کو میراس میں جذبہ قربانی اور حوصلہ عیسار ملا تھا آپ کے کسی بزرگ نے سر نہیں جھکایا باطل کو سجدہ نہیں کیا بڑی اہم بات جو میں اپنے تمام ناظرین کو تمام حاضرین مجلس کو دینے جا رہی ہوں آپ کے بزرگوں میں جناب عبد المناف جیسا ذمہ دار حرم جناب خاشن جیسا سخی اور نیک دل جناب عبد المطلب جیسا صاحب ایمان و کردار جناب عبداللہ جیسا زبی اللہ جناب آمینہ جیسی پاکیزہ سیرت خاتون جناب ابو طالب جیسا جاباز اور شیر دل چچا تھا اس کا مطلب ہے کہ حضور کو ترقے میں شرافت نجابت سیادت اور قیادت سخاوت عدالت ایمان کردار تقو و طہارت قربانی و عصار اور حمد و عظم صبروں سے استقلال کے سوا کچھ نہیں ملا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے والوں کو کیا دیا اس لیے کے لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے وہ نسل چھوڑی ہے کہ جس کا ایک ایک فرد بے نظیر ہے اور ایک ایک شخصیت لا جواب ہے بیٹی ہے تو باپ کے لیے قابلِ تعظیم ہے پروردگار بلکہ میں تو کہوں گی کہ عجب نظامِ پروردگار ہے کہ بیٹی دی تو اتنی عظمت کی حامل ہے کہ امِ ابیحہ کا لقب پایا پروردہِ آغوش بھائی ہے تو کیا کہنے نسہری کا خدا ہے نوازیں ہیں تو اسلام کی عزت و عبرو ذریعت ہے تو دین و ایمان کی محافظ اور آخری فرزند ہے تو عیسی بن مریم کا امام ہے کیا کہنا سبحان اللہ یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ وسیع تک کوئی مرتبہ نبوت کی نیابت میں ہی پہنچتا ہے اس لیے اللہ نے جو کچھ عطا کیا جب بھی عطا کیا ہے نبی کو واسطہ قرار ضرور بنایا ہے تاکہ شانِ نیابت و جانشینی محفوظ رہے اس لیے مولاِ کائنات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ نے ہزار باپ تعلیم کیے ہیں اور میں نے ہر باپ سے ہزار باپ نکالے ہیں علی چاہتے تھے کہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ میں وسیع رسول ہوں اور وسیع کا کمال نبی کے واسطے سے آتا ہے مرسلِ آزم کو اپنے سماج سے کیا ملا داستان بڑی پردرت ہے آپ جس سماج میں مبو سے بارسالت ہوئے وہ اتنا پست اور زلیل تھا کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو اس سماج میں موجود نہ ہو ذہنی اعتبار سے اتنے پست کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے کو خدا سمجھتے تھے اخلاقی اعتبار سے اتنے زلیل کہ زنا عام تھا بدکاری ایاشی نہ شرافت نہ نجابت چوری ڈکیتی رہزنی ایسی سود جیسی تمام برائیاں سماج میں موجود تھیں یہی وجہ تھی کہ آپ پر کبھی پتھروں کی بوچھار ہوئی کاٹے بچھائے لگے گئے لیکن کیا کہنا اس کریم النفس کا اس رحیم و کریم پیغمبر کا کہ اس نے سماج کے اتنے مظالم دیکھنے کے بعد مقابلہ کرنا کیسا کبھی بددعا بھی نہ دی پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی کانٹے بچھانے والوں کو گلے لگایا جان کے دشمنوں کو زندگی کا پیغام دیا سود کھانے والوں کو عیسار کا سبق دیا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹیوں کی تعظیم بتائی رہزنوں کی راہِ ہدایت دکھائی ہر حال میں میرے رسول نے قوم کے حال پر رحم کیا وطن سے نکالا گیا لیکن فاتحانہ انداز سے دوسری بار مکہ واپسی پر بھی انتقام نہیں لیا یہ درس دنیا کو دے گئے یہ تعلیم دے گئے کہ دشمن یعنی اس جملے پر میں خصوصی طور پر آپ کی توجہ چاہوں گی عجیب تعلیم سے اور درس سے بھرا ہوا یہ جملہ ہے کہ آپ نے مکہ واپسی پر بھی انتقام نہیں لیا بلکہ دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی اور وہ مثال یہ تھی کہ اگر دشمن کمزور ہو جائے تو انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے جس دن مکہ فتح ہوا اور آپ نے دشمنوں سے سوال کیا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو تو سب نے بیق زبان کہا کہ جو ایک کریم ابن کریم سے امید رکھی جا سکتی ہے مرسل آزم نے عام مافی اور امن و امان کا اعلان کر کے بتا دیا کہ سلح کے ماحول میں کردار کا اقرار لینا بہت آسان ہے میں توجہ صرف جملوں پر آپ کی چاہوں گی کہ آپ نے عام مافی دے دی اور اس امن و امان کا اعلان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ سلح کے ماحول میں کردار کا اقرار لینا بہت آسان ہے اور متعدد خوریز جنگوں کے بعد کرم کا کلوہ کلمہ پڑھوا لینا بہت مشکل ہے میری زندگی کے آغاز و انجام کو ملا کر دیکھو تو میری زندگی کا راز سمجھ میں آ جائے گا میں نے ابتدائی زندگی ایسی گزاری کہ مجھے کچھ نہ سمجھنے والوں نے بھی صادق و امین سمجھا اور آخری زندگی اس شان سے گزاری کہ میرا مقابلہ کرنے والے بھی مجھے کریم ابن کریم کہہ رہے ہیں چاہنے والوں یہ ہوتا ہے ایک کردار یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ درج کرنا چاہوں گی کہ کتنا بڑا کریم تھے کتنے بڑے کریم تھے حضور اور حضور کی سیرت میں میں ایک حوالے سے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی مدینہ ہے مدینہ میں آپ مسجد نبابی میں ہیں کہ کچھ لوگ ایک شخص کو رسیوں سے باندھ کر لے کر آئے اور آپ کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی شان میں نازیبہ کلامات کہتا ہے نازیبہ اشار کہتا ہے ہم اس کو اس لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں تو آپ نے سننے کے بات کہا کہ اس کی زبان کو کٹ دیا جائے بس یہ سننا تھا مسجد نبابی کچھا کچھ بھری ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ سب نے کہا میں کٹ و یا رسول اللہ کسی نے کہ یا رسول اللہ میں زبان کو کٹ وں آپ نے مجمع کو چار طرف دیکھا اور کہ علی کہاں ہے مولا ایک سامنے آئے آپ نے کہ علی اس کی زبان کو کٹ دو رسیوں سے جکڑے ہوئے اس شخص کو لے کر مولا علی وہاں سے چلے مجمع پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھیں علی کس طریقے سے شخص کی زبان کو کٹ دے ہیں میرے مولا ایک مقام پر لے کر آئے پہلے بندے ہوئے شخص کی رسیوں کو کھولا اور اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھ یہ میری اونٹنی ہے میری سواری ہے جتنی جلدی ہو سکے اس پر بیٹھ اور یہاں سے فرار ہو جا وہ شخص جس کے سامنے موت ہو اور اگر اس کو فرار کا حکم دے دیا جائے تو وہ جلدی سے وہاں سے فرار ہو گیا لوگ جلدی سے دوڑ کر آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو علی کو زبان کٹنے کے لیے کہا تھا علی بعد پھر مسجد نبوی ہے حضور مسجد نبوی میں ہے دیکھا کہ وہ شخص جو چار پار دن پہلے رسیوں میں بدہ ہوا ایک مجرم کی حیثیت سے آیا تھا دیکھا کہ اب اسی طرح آزادانہ طور پر مسجد میں آیا اور آنے کے بعد حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور آنگر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں آپ کی تعریف میں میں نے کچھ کلام کہا ہے کچھ اشار کہیں ہیں اگر اجازت ہو تو میں سنا ہوں آپ نے اجازت دی اس نے اپنا کلام سنایا جو تعریف میں کہا تھا آپ نے مجمع کو کلام سننے کے بعد مجمع پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ دیکھا تم نے علی نے اس شخص کی وہ زمان جو ہماری ہجو کرتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے کٹ دی اور ایک ایسی زمان اسے عطا کر دی کہ جو اب ہمیشہ تک ہمارے لیے ہمارے تعریف کے لیے کلام کہتی رہے گی تو ازاداران مظلوم کربلا یہ ہے کریم ابن کریم نبی کریم کی سیرت گواں ہے کہ آپ نے اپنے سماج کو دیا ہے اس سے کچھ لیا نہیں ہے ذاتی کمالات کا عالم یہ ہے کہ دولت ختیجہ لٹ رہی ہے اور اپنے لیے ایک ایک خرمے کے عوض ایک ایک ڈول پانی کھیچا جا رہا ہے اس دنیا سے صدھارے تو اس وقت قرآن لوگوں کے سینے میں تھا حدیثیں لوگوں کے حافظے میں تھی احکام اسلامی لوگوں کو یاد تھے مگر کتابی شکل میں مرتب ہو کر لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے لہذا ضرورت تھی کہ کوئی رہنمائی کرنے والا ہو جو دنیا کو بتائے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے اللہ کیا چاہتا ہے ارشاد اللہ تعالیٰ کیا ہے سیرت نبوی کیا ہے تاکہ سچے اور صحیح اسلام کی نشان دہی ہو سکے اور وہ چیزیں اور وہ باتیں ہمیں صحیح چینل سے مل جائیں جو انسانیت کی اصلاح کے لئے آئی ہیں دس حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہونے کی طرف عالم انسانیت کو متوجہ کرا رہے ہیں میں تمہارے درمیان کچھ دنوں کا مہمان ہوں یعنی جب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو متوجہ کیا ہے بار بار کیا ہے کہ میں تمہارے آپ حج پر گئے تو اس اعلان کے ساتھ گئے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہے اس کے بعد مجھے کسی حج کا موقع نہیں ملے گا جس کو میرے ساتھ شرکت کرنا ہے وہ کر لے اور جاتے جات سے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر آٹھ زل حجہ کو لاکھوں کے مجھے میں صاف اعلان کر دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اب اس اعلان کے ساتھ واضح ہو گیا کہ دین کے مسئلے میں ہم کس کے پاس جائیں کس سے پوچھیں اس لیے کہ جس انداز سے اعلان ہوا اس سے مولا کے بارے میں شک شبہ بھی دور ہو گیا یعنی اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اگر سیرت نبوی کو حاصل کرنا ہے سیرت نبی کو سمجھ نبی سیرت نبی پر عمل پیرا ہو نا ہے کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے صحیح فالوور بننا ہے تو ہمیں کس کردار کو دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ غدیر خم کے میدان میں اس اعلان نے صاف واضح کر دیا اور یہ صاف واضح ان لفظوں میں ہے کہ اعلان ہوا اللہ میرا مولا ہے میں مومنوں کا مولا ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تو جس معنی میں اللہ مولا ہے جس معنی میں رسول مولا ہے اس معنی میں علی مولا ہے اب دیکھے حدیث کے پرخنے کی قسوٹی کیا ہے جس کو خود رسول نے فرما کہ جب ہماری حدیثیں سامنے آئیں تو ان کو قرآن سے ملا کر دیکھ لینا اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہمارا فرمان ہے یعنی ہم نے کہا ہے مضمون قرآن کے خلاف ہے تو سمجھ لینا کہ یہ ہماری حدیث نہیں ہے بلکہ ہم سے جھوٹ منصوب کی گئی ہے اس لیے کہ اللہ کا رسول اللہ کی مرضی کے بنا زبان نہیں ہلا سکتا اب چل کر دیکھیں کہ قرآن میں ایک مضمون کی آیت ملتی ہے تاکہ صحیح اور منصوب حدیث کا پتہ لگایا جا سکے قرآن میں صاف لفظوں میں ہے جس کا ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں جب کے رکوع کر رہے ہوتے ہیں تین کہ وہ کون سی کون ہے جو حالت رکوع میں زکاة دیتا ہوا نظر آیا تاریخ پکار اٹھی کہ وہ ذات ذات علیل ہے جو حالت رکوع میں بھی زکاة ادا کرتے ہیں حاضر انہ مجلس مختصر یہ ہے کہ سرور کائنات نے اعلان ولایت کر کے بتا دیا کہ میرے بعد رہنمائی کون کرے گا میرے بعد سیرت رسول کو دنیا کے سامنے صحیح انداز سے پیش کرے گا جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہبری کے لیے کافی ہے یعنی یہ اعلان رسول نے کیا آپ نے دنیا سے جاتے جاتے مسلمانوں کے مجمع میں اعلان کرا کہ یہ جو میں آپ کو یہاں واضح کروں گی جس کو اعلان کیا جو حدیث سقلین کے نام سے مشہور ہے اور شروع کے سات سو سال ہر مسلک اور مسلمانوں کے ہر فرقوں کے علماء نے انہی الفاظ میں لکھا ہے صحیح مسلم میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے اور وہ حدیث اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت جب تک ان سے متامسک رہو گے گمراہ نہ ہوں گے اور یہ ایک دوسرے سے ہرگز ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوں گی جب تک میرے پاس حوض کوسر پر پہنچ نہ جائیں ہم محرم میں جو فرش عذا بچھا کر اہل بیت کے فضائل پڑھ کر اس کو عمالی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکے حاضرین مجلس آج یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا عزیز ہمارے درمیان سے اٹھ جاتا ہے تب بھی ہم اس کی آخرت کے لیے اس کی مغفرت کے لیے اس کے ثواب کے لیے ہم فرش کوششبہ بھی نہیں رہ جاتا ہمیں یہاں سے ایمان اور عقیدے کی دورت لے کر جنت تک جانا ہے ہمارا ٹھکانہ جنت ہے ہمیں ایمان اور عقیدے کی دولت کے ساتھ اپنے اس دائمی ٹھکانے یعنی جنت کی طرف جانا ہے اب راستوں کی سیکیورٹی کے لیے جو محافظ ہوں وہ بھی وزندار ہوں ایک زبان ہوں تاکہ محافظت کے ساتھ ہم وہاں پہنچے حدیث میں ہماری سیکیورٹی اللہ کی کتاب اور اہل بیعت دونوں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے کسی بھی طرح جدہ نہیں ہیں اگر قرآن صادق ہے تو اہل بیعت بھی صادق ہیں قرآن تاہیر ہے تو اہل بیعت بھی تاہیر ہیں قرآن نور ہے تو اہل بیعت بھی نور ہیں قرآن ہدایت ہے تو اہل بیعت بھی ہدایت ہے قرآن بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے تو اہل بیعت بھی اللہ کی جانب سے ارشاد رسول ہے کہ میرے اہل بیعت کی مثال پوچھیں کہ قرآن کچھ اہل بیت کے لیے بول تاکہ حدیث کی تائیت ہو اسی اصول کی بنا پر جس کو میں نے پیش کیا قرآن کہتا ہوا نظر آیا رسول نے کیا انتظام کیا ہماری ہدایت کے لیے غدیر کا اعلان حدیث سقلین اور بار بار ارشاد فرمانا اور مسلمانوں کے مجمع میں بار بار ارشاد فرمانا کہ بس یہ تمام چیزیں ہیں جو تمہاری آخرت کی کامیابی کے لیے ہیں لیکن ہاں ایک انتظام نہ ہو سکا اگر ہو جاتا تو آج اور کچھ بہا ہوتا جب حضور نے اپنے آخری لمحات میں کاغذ اور قلم مانگا تھا بہرحال یہ اہلِ بیت ہیں طہارتیں جن سے قریب ہیں نجاستیں جن سے دور ہیں بھلا کیسے ممکن تھا کہ نجاست ہاتھ بڑھائے اور طہارت بیعت کرے پستی کے ہاتھ پر بلندی بیعت کرے شیطان کے ہاتھ پر آدم بیعت کریں کفار کے ہاتھ پر نوہ بیعت کریں نمرود کے ہاتھ پر ابراہیم بیعت کر لیں فیرون کے ہاتھ پر موسیٰ بیعت کر لیں ابو جہل کے ہاتھ پر محمد بیعت کر لیں کیسے ممکن تھا کہ یزید کے ہاتھ پر حسین بیعت کر لیں اور میں تو یہ کہوں گی کہ تخت و تاج پر حسین نے مسکرا کر کہا تخت و تاج کی طرف اشارہ کیا اور حسین نے مسکرا کر کہا گھبرانا نہیں میں موجود ہوں قرآن ساتھ میں ہے اور میں موجود ہوں حسین نانا کی دین کی محافظت کرتے کرتے حق کی راہ کی اور سچائی پر چلتے چلتے کربلا کے میدان میں آگئے فوجے پر فوجے آ رہی ہیں لشکر آ رہے ہیں اور ادھر حسین اعلان کرتے جاتے ہیں کہ جس کا دل جاہے چھوڑ کر چلا جائے ادھر طاقت بڑھائی جا رہی ہے اور ادھر طاقت گھٹائی جا رہی ہے چاہنے والوں کربلا بتاتی ہے کہ حسین نے لاسٹ مومنٹ تک جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے بچوں کی بیاس برداشت کرتے رہے لیکن سچائی اور حق کا ساتھ حسین نے نہ چھوڑا حاضرین مجلس میں آپ حضرات کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ حسین وہ ہے کہ واقعی جن کے مسائب پڑھ کر ہمارے دلوں کو تسکین ملتی ہے حاضرین مجلس میری بہنوں یوں تو مسائب کربلا نے ہمیں ہر دور میں رولایا ہے بے بسی اور بے کسی حسین مظلوم کی لیکن آج کے دور میں جب خود اہل بیعت کے چاہنے والوں پر یہ مسیبت گزر رہی ہے تو مسائب حسین دل کو چیر دیتے ہیں آج وہی حال ہے کہ نہ عزت کے جنازوں میں چانے والے پہنچ پا رہے ہیں نہ شریک ہو رہے ہیں نہ تسلی دے پا رہے ہیں نہ دلاسہ دے پا رہے ہیں اے میرے اللہ تجھے واستہ شہدائے کربلا کا مرومین کے چاہنے والوں کو سبر عطا کرنا چاہنے والوں آج کی یہ مجلس بھی امام حسین مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی حساب کی مجلس ہے لیکن چاہنے والوں اپنے عزیزوں کے چلے جانے پر آئیزہ اور اقربہ کا عالم ابھی ایک رخصت ہوا یعنی آج کے اس پینڈیمک میں عجب امواد کا عالم ہے ابھی ایک عزیز رخصت ہوا دوسرے دن دوسرے عزیز کی خبر آ گئی یعنی ایک کے بعد ایک لوگ آئیزہ کہتے ہوئے نظر آگ آتے ہیں کہ دل ہل گیا عجب عالم ہے لیکن آئیے ذرا کربلا میں دیکھیں صبح آشور ہے اور حسین لاشے پر لاشے لا رہی ہیں کبھی حبیب کا لاشہ لائے کبھی جون کا لاشہ آیا کبھی ہر کا لاشہ آیا حسین عصر تک لاشے پر لاشے لاتے رہے ہائے سیدانیوں کا عجب عالم تھا کبھی ایک کو روئی کبھی کڑیل جوان کو روئی اور جب حسین رخصت آخر کو خیمے میں آئے تو کیا عالم تھا عزیزہ رانے مظلوم کربلا بیبیوں کا عجب عالم تھا میرے مولا نے سلام آخر کہا خیمے کے در پر آئے مگر ہائے زینب جب بھائی کے ساتھ در خیمے پر الویدہ کہتی ہوئی آئی ہیں اور بھائی کو عجب عالم میں دیکھا ہے حسین کبھی دائی طرف دیکھ رہے ہیں حسین کبھی بائی طرف دیکھ رہے ہیں تنہا حسین ہے ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی کہ بھائی سوار ہونا چاہتے ہیں اب یہ بھائی کی سواری کا وقت ہے عزدان مظلوم کربلا تنہا میرا مولا میدان جانے کے لئے تیار ہے ایک مرتبہ زینب آگے بڑی بھائیہ آئیے بہن آپ کو سوار کرائے گی میرا مولا میدان میں تشریف لائے جنگ کی وہ وقت بھی آیا کہ بس آواز آئی اے میرے حسین بس تلوار میان میں رکھی عزداران مظلوم کربلا آج کسی بیٹی سے اس کا ایک باپ جدہ ہوا ہے جس کے یہ عصال سواب کی مجلس ہے میں اس بیٹی کے لئے یہ کہوں گی کہ پروردگار اسے بحق محمد و آل محمد اہل بیت کے صدقے میں سب رتا فرما اس لئے کہ بیٹی کے لئے باپ کا غم بڑا عظیم غم ہوتا ہے عزداران مظلوم کربلا ایک منظر کربلا کا میں پیش کروں گی کہ جب حسین میدان کربلا میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے کہ حسین کہاں ہیں کسی نے آواز کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ وہ جو کڑیل جوان کے لاشے پر بیٹھا ہوا ہے وہی حسین ہے چاہنے والو آنے والا وہاں اور میرے مولا نے کہا بھائی کیسے تجھے معلوم کہ میں حسین نہیں میں حسین ہوں کہا کہ میں قاسد صغرہ ہوں بیٹی کا خط باپ کے نام لایا ہوں مولا جب میں وہاں سے چلا تھا تو بیٹی نے اپنے باپ کی پہچان بتائی تھی اے قاسد جب تو کربلا پہنچے گا تو میرا باپ ایک مسند پر بیٹھا ہوگا اے قاسد دائیں طرح میرا چچا عباس کھڑے ہوں گے اے قاسد بائیں طرح میرا بھائی علی اکبر ہوگا اور بیچ میں میرا باپ مسند پر بیٹھا ہوگا آہ میرے مولا نے قاسد سے کہا قاسد ارے میری بیٹی کا خط مجھے دے قاسد نے خط سغرا مولا حسین کے ہاتھ میں دیا ازاد داران مظلوم کربلا بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے مولا نے خط سغرا پڑھا اور علی اکبر کے سینے پر رکھ دیا قاسد نے کہا کہ مولا جواب مولا نے اس خط کو اٹھایا اور قاسد جائے گا اس لیے کہ اس میں خون علی اکبر لگا ہوا تھا ازاد داران مظلوم کربلا بس مجھے چند جملے کہ کر مسائب کی منزل کو تمام کرنا ہے اور مرہوم کے خانوادے سے بس مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ اگر آج یہ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ہمارے دلوں کی تسکین کیسے ہوتی ارے مجھے ان سے کہنا ہے اے کربلا والوں کے واسطے سے امام حسین کے واسطے سے مرہوم کو مولا کہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اے میرے اللہ مرہوم کی مغفرت فرمانا مرہوم کے درجات کو بلند کرنا اور ان کے خانواد خصوصی وہ وقت آیا حسین نے میان میں تلوار رکھی ہائے قیامت برپا ہو گئی کربلا کے میدان میں کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ مارا ارے کچھ نہیں تو مقتل کہتا ہے کہ پتھر ہی لوگ حسین کو مار رہے تھے جناب مختار کے زبخت ایک شخص جناب مختار کے پاس لائے گیا اور جب وہ آیا ہے جو قتل امام حسین میں شریک تھا آپ نے پوچھا تُو نے حسین پر کیا ظلم کیا ایک مرتبہ کہا مختار سن نہ سکو گے لیکن اسرار بڑھتا گیا جناب مختار کا وہ انکار کرتا رہا جناب مختار نے کہا اے شخص مجھے لیکن ظلم بتا کہ تُو نے حسین پر کیا ظلم کیا ہے تو وہ شخص کہتا ہے مختار جب حسین زخموں سے چور زمین کربلا پر گھوڑے پر جھوم رہے تھے اور چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے کوئی نیزہ مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کہتا مختار میں نے بھی ایک پتھر اٹھایا تا کہ میں حسین کی طرف پھیکوں لیکن مختار مجھے حسین کے جسم میں کوئی جگہ ایسی نظر نہ آئی کہ جو زخموں سے چور نہ ہو اچانک میں نے دیکھا ایک جگہ مجھے حسین کے چہرے پر نظر آئی ارے وہ جگہ سجدگاہ حسین کے چہرے کی درب نشانہ لگایا اور اس پتھر کو پھیکا آہ پتھر سجدگاہ حسین بل لگا زہرہ کلال گھوڑے پر ڈگ مگانے لگا تیز آندھی آئیں زمین کربلا لرزنے لگی آواز آئی اللہ قتل الحسین و بے کربلا اللہ عزو بے حسین و بے کربلا آئے اس آواز کا سننا تھا خیمہ حسین میں زین تڑپ گئی ارے ایک پانچ برس کی سکینہ دوڑ کر بھوپی سے لپٹ گئی اے بھوپی اممہ امم امم اے بھوپی امم لگتا ہے نیتیم ہو گئی اے بھوپی دیکھئے یہ کیسی آواز آ رہی ہے لگتا ہے میرا بابا قتل کر دیا گیا علا علانت اللہ علا قوم الظالمین کسی آواز دوں ہے کون اپنا اے میرے بابا سکینہ کا یہ مقتل میں ہے نوحہ اے میرے بابا سکینہ کا یہ مقتل میں ہے نوحہ اے میرے بابا کسی آواز دوں ہے کون اپنا اے میرے بابا سکینہ کا یہ مقتل میں ہے نوحہ اے میرے بابا بابا جو منظر کر بلا میں میں نین آنکھوں سے دیکھا ہے جو منظر کر بلا میں میں نین آنکھوں سے دیکھا ہے خدا دشمن کو نہ دکھلا اے بابا اے میرے بابا سکینہ کا یہ مقتل میں ہے ہے نوحہ اے میرے بابا بڑی اومی دیوا بستا تھی مجھ کو اپنے آموں سے بڑی اومی دیوا بستا تھی مجھ کو اپنے آموں سے انہوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑا اے میرے بابا سکینہ کا یہ مقتل میں ہے نوحہ اے میرے بابا بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا ستم میں نے اٹھائے ہے بتاؤں کیا تمہیں کیا کیا ستم میں نے اٹھائے ہیں تم آجوں سے میرا چہرہ ہے نیلا اے میرے بابا سکینہ کا یہ مقتل میں ہے نوحہ اے میرے بابا یہاں پر چھے مہینے کا بھی بچہ نہر ہوتا ہے ہے یہاں پر چھے مہینے کا بھی بچہ نہر ہوتا ہے عجب دستور ہے یہ کربلا کا اے میرے بابا سکینہ کا یہ مقتل میں ہے نوحہ اے میرے بابا اسلام علیکہ یا باب اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ایوہ الشہید وابن الشہید اسلام علیکہ یا ایوہ المظلوم وابن المظلوم لانا اللہ امتا قتلت کا ولانا اللہ امتا ظلمت کا وَلَا لَا اللہ اسلام علیکہ یا مادر حسین اسلام علیکہ یا ثانی زہر زینب بنت علی اسلام علیکہ یا باب الحوائج ابن علی ابن حسین اسلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین اسلام علیکم یا سارے شہداء کربلا اسلام علیکم یا سارے اسیران کربلا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرہوم جن کے اس آل سواب کی مجلس ہیں ان کو ارسال کریں